بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ میں ہوں پروفیسر غلام رسول آپ کو بیس اکیڈمی کے پلیٹ فرم پر خوش امدید سالہ دوم کے اس لحبس میں آج نظم نمبر چار اسلامی مساوات اس میں ہم بات کرنے کے لئے جا رہے ہیں جس کے شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی مولانا الطاف حسین حالی یہ مرزا غالب کے شاگرد بھی ہیں انہی کی لکھی ہوئی ایک کتاب مسدس حالی جو کہ سرسید آمد خان کے کہنے پر انہوں نے لکھی تھی تو اس میں سے یہ نظم لئی گئے اسلامی مساوات تو اس میں بات کرتے ہیں بند نمبر ایک کسی قوم کا جب اُلٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر نہ اقل ان کی حادی نہ دین ان کا رہبر نہ دنیا میں زلت نہ عزت کی پرواہ نہ اقبا میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ کسی قوم کا جب اُلٹتا ہے دفتر اُلٹتا ہے دفتر مینز حالت کا خراب ہو جانا یا کسی قوم پر عذاب آ جانا تو مسخ ہوتے ہیں ان میں پہلے تونگر مسخ ہونا بگڑنا تباہ و برباد ہونا تونگر امیر لوگ مراد جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو ان میں سب سے پہلے جو امیر لوگ ہیں ان پر عذاب آتا ہے وہ لوگ بگڑتے ہیں کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جہر کہ ان کی کوئی خوبیاں کوئی ان کے کمال باقی نہیں رہ جاتے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو امیر لوگ ہیں وہ اس عذاب کا شکار ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی کوئی خوبی ان کا ساتھ نہیں دیتی ان کا کوئی کمال باقی نہیں رہتا نہ ہی اکل ان کی مدد کرتی ہے نہ ہی ان کی اکل ان کو تب عذاب دیتی ہے اور نہ ہی دین اس وقت ان کی رہبری کرتا ہے نہ دنیا میں زلت نہ عزت کی پرواہ نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ نہ دنیا میں زلت نہ عزت کی پرواہ کیونکہ یہ عمراء لوگ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو دنیا میں رہتے ہوئے عزت اور زلت کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی یہ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ ان کا پاس جو دولت ہے وہی سب کچھ ہے نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ اور ان کو دنیا اور آخر میں کوئی جنت اور دوزق کی کوئی پرواہ نہیں ہوتے یہ اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اب یہ جو امیر لوگ ہیں جب عذاب آتا ہے تو سب سے پہلے یہ عمرہ لوگوں پر آتا ہے تو یہ عمرہ لوگ بگڑتے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ عذاب آتا ہے تو جب ان پر عذاب آتا ہے تو اس وقت ان کی اگر کوئی خوبی ہوتی بھی ہے تو ان کی کوئی خوبی بھی ان کا ساتھ نہیں دیتی ان کی عقل ان کو ہدایت نہیں دیتی اور دین بھی اس وقت ان کی رہنمائی نہیں کرتا کیونکہ یہ لوگ عزت اور ذلت کی پرواہ کیے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کو جنت اور دوزق کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور جب کبھی ان سے جنت اور دوزق کی بات کی جائے کہ صاحب آپ اس دنیا میں ظلم نہ کرو تو آخرت کی بھی ایک دنیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اب دنیا میں تو چل رہے ہیں آخرت کا بھی دیکھا جائے گا تو دیکھئے ان کا کچھ حوالہ جاتی اشعار تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے قوم ساری اب امیروں کی آیاشی کی سزا ہے یہ عذاب رب کہ دیکھئے تباہی کے دہانے پر یہ پوری کی پوری قوم ہے وہ کھڑی ہوئی ہے تباہی کے کنارے پر پوری قوم کھڑی ہوئی ہے اب تباہی کے کنارے پر یہ پوری قوم کیوں کھڑی ہے کیا وجہ ہے امیروں کی آیاشی کی سزا ہے یارب یہ جو امیر لوگ ہیں یہ اپنی آیاشی کے ساتھ زندگی گزار گئے احش و عشرت میں اپنی زندگی گزار گئے تو ان کی وجہ سے یہ جو عذاب ہے یہ آتا ہے یا ان کی وجہ سے یہ عذاب آ رہا ہے تو دوسرا پانے دیکھئے آپ نہ مظلوم کی آہزاری سے ڈرنا نہ مفلوق کے حال پر رحم کرنا ہوا و حفظ میں خودی سے گزرنا تو ایش میں جینا نمائش میں مرنا صدا خوابے غفلت میں بے ہوش رہنا دم نزا تک خود فراموش رہنا نہ مظلوم کی آہزاری سے ڈرنا آہزاری مرات فریاد یہ عمرہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں یہ کسی مظلوم کی آہزاری سے نہیں ڈرتے یہ انہی پہ ظلم کرتے رہتے ہیں نہ مفلوق کے حال پر رحم کرنا مفلوق مینز غریب لوگ غریب لوگوں کے حال پر بھی رحم نہیں کرتے نہ مظلوم کی آہزاری سے آہزاری سے ایک واقعہ مجھے یاد پڑ گیا شرک پر شریف جہاں یہ ریسینٹلی آپ نے یہ نیوز بھی سنی کہ آئل ٹائنکر ایک اُلٹا تو وہاں ہڑائی سو لوگ جل گئے اور پیچھے ان کی ہڈیاں جسٹ بچ گئی تھی تو وہاں اس جگہ پہ کہ یہ ایک صاحب نے کالم بھی لکھا کہ اس جگہ پہ کئی سال قبل کچھ تو کہتے ہیں کہ بیس سال قبل کوئی کہتے ہیں تیس سال قبل کے عرصہ اس جگہ پر ایک بیکنا شخص کے اوپر آئل چھڑ کر اس کو آگ لگائی گی تھی اور وہ رو رو کے اپنے رب کے سامنے یہ فریاد کر رہا تھا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا میں نے یہ گناہ نہیں کیا اور اُدھر اس کو دیکھنے والے ہڑائی سو تماشائی تھے ان میں سے ایک مندے نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا کہ اس غریب کو سزا نہ دی جائے اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے میرا رب اس کا بہتر مدلے کے بدلہ لینے والا ہے آپ ایسا نہ کریں لیکن کسی نے بھی نہیں مانا اور جلتے ہوئے اس زندہ انسان کے اوپر آئل چھڑ کر اس کو آگ لگا دی گئی تھی تو پھر میرے رب کی قدرت دیکھئے میرا رب کیسے بدلے لیتا ہے وہ تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا لیتا ہے تو اس رب کی قدرت دیکھئے بیس سال بعد اسی جگہ پر آئل ٹینکر الٹا لوگ آئل بننے کے لئے گئے ایک سگرٹ کا بہانہ بنا اور وہاں آگ لگی اور ہڑائی سو لوگ کی لاشیں لاشیہ نہیں بلکہ ہم ان کی ہڈیاں اٹھائی ہیں تو یہ وہاں سے واقعہ مجھے یاد پڑ گیا تھا نامظلوم کی آہزاری سے ڈرنا یہ جو عمراء لوگ ہیں یہ کسی مظلوم کی آہزاری سے نہیں ڈرتے مطلی جس پہ ظلم کر رہے ہیں اس سے نہیں ڈرتے عطا کہ جب کسی گری پر ظلم کیا جاتا ہے اس وقت اس کے اور رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا مظلوم کی آہزاری آسمان کا سینہ چیرتو ورش مولا تک پہنچتی ہے نامفلوک کے حال پر رحم کرنا مفلوک مینز غریب یہ لوگ غریب کے حال پر بھی رحم نہیں کرتے اور ان کو اپنی امیری کے نشے میں رہتے ہیں ان کے پاس جو دن دولت ہے یہ اسی کے نشے میں رہتے ہیں ان کو غریبوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہواہ حفظ میں خود ہی سے گزنا اور یہ لالچ میں آکے کوئی کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں ہر برا کام کرنے پر یوں مرا لوگ لالچ میں آ کر تیار ہو جاتے ہیں مغلیہ خانتان کی داستہ نے دیکھے ایک تخت کے لیے بیٹا باپ کو مروا دیا کرتا تھا بھائی بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتا تھا تو ایش میں جینا نمیش میں مرنا یہ وہ لوگ جو ایش و عشرت میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ایک نمیش میں مرنا چاہتے ہیں تو یہ امرا لوگ ایسے لوگ ہیں صدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا یہ خواب غفلت میں بے ہوش رہتے ہیں اور دم نزا تک خود فراموش رہنا مرنے کے وقت تک یہ لوگ فراموش رہتے ہیں یہ لوگ موت کو بھی بھول جاتے ہیں ہمیشہ خواب غفلت میں یہ کہتے ہیں کہ موت ہم کو آنی نہیں ہے کون ایسا شخص ہے جو اس دنیا میں آیا اور اسے دنیا سے جانا نہیں ہے یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے عالی وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا بھلا جیا کرتا ہے یوں بھی کو مرنے والا تجھ کو حسنِ ظاہر نے دھوکھے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تو ان لوگوں کو سوچنا ہے تو اس کے لیٹڈ حوالہ جاتی اشعار آپ دیکھئے کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر تم زمین پر بسنے والوں پر رحم کرو اور وہ خدا ہے وہ آسمہ پر بیٹھا تم پر رحم کرے گا حیرت سے تک رہی ہے شریفوں کی آبرو پیدا کیے ہیں ذرنے کمینے نئے نئے کہ یہ حیرت سے تک رہی ہے شریفوں کی آبرو جو شریفوں کی عزت ہے وہ حیرت سے تک رہی ہے کیونکہ ذرنے دولت نے نئے نئے کمینے اشخاص پیدا کر چھوڑے ہیں تو دیکھئے بند نمبر تین پریشان اگر قہت سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے اگر باغ امت میں فصل خزا ہے تو خوش ہے کہ اپنا چمن بلے فشاں ہے بنی نو انسان کا حق ان پہ کیا ہے وہ ایک نوے نوے بشر سے جدا ہے پریشان اگر قہت سے ایک جہاں قہت بارش کا نہ ہونا قید پڑ جانا کسی چیز کی آویلی بیٹی نہ ہونا خوراک کا نہ ہونا جب ساری چیزیں ختم ہو جاتے ہیں انسان مرنے کے دہانے پر موت کے کنارے پر چلا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اگر سارا جہان قہت سے پریشان ہے کسی چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے کھانے پینے لباس کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر پریشان ہے تو بے فکر ہے کہ وہ گھر میں سما ہے سما کا مراد کھانے پینے کے چیزیں اب اگر غریب لوگ قہت کی وجہ سے پریشان ہیں تو امیر لوگ خوش ہو رہے ہیں یہ خوش کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے والی ساری کے ساری چیزیں مجود ہیں ان کے پاس کھانے والی چیزیں مجود ہیں ان کو کیا لگے کوئی غریب جیسے مرضی زندگی گزارے اور کسی بھوکے سے پوچھا گیا تھا کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں اس نے کیا جواب دیا تھا کہ چار روٹیاں اور ان لوگوں کی زندگی ایسے یہ جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس تو اتنا کچھ ہوتا ہے یہ پریشان نہیں ہوتے اتک جو غریب لوگ ہیں وہ کہت سالی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اگر بھاگیں امت میں فصلے خزاں ہیں اگر یہ امت امت کا باغ مراد اس دنیا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اگر خزاں کا وقت آ چکا ہے مراد یہ کہ کوئی زوال آ چکا ہے کوئی کہت آ چکا ہے تو خوش ہیں اپنا چمن گلے فشاں ہیں تو یہ لوگ خوش ہیں کیونکہ ان کا جو اپنا چمن ہے وہ گلے فشاں ہیں وہ پھول دے رہا ہے ان کے اپنے چمن میں پھول ہے اگر کسی اور کے چمن میں پھول نہیں ہے تو نہ صحیح کسی اور کا چمن خزاں والا ہے تو ان کو اس چیز کی کوئی پریشانی نہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارا چمن ہے وہ تو ٹھیک ہے ہمارے چمن میں جو پھول ہیں وہ تو کھلے ہوئے ہیں مراد یہ ہے کہ غریبوں کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس کھانے پینے والی چیزیں سب ہیں ہمارے پاس ان چیزوں کی آویلی بیلٹی ہے ہمارے پاس یہ ساری چیزیں مجسر ہیں بنی نو انسان کا حق ان پہ کیا ہے بنی نو مینز انسان آدم کی اولاد آدمزاد اب آدم کی اولاد کا ان پر حق کیا ہے وہ ایک نوہ بشر سے جدہ ہے اب بنی نو انسان کا ان پر حق کیا ہے یہ نہیں سمجھتے یہ تو یہ سمجھتے یہ جو گریب قوم ہے ان کا تو ہم سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے یہ کسی اور سیارے سے تعلق رکھنے والی ہے یہ کوئی اور قوم ہے یہ کسی اور جگہ پہ رہنے والی ہے با مورا ترجمہ دیکھئے آپ مفہوم اس کا اگر ساری امت قہد سے پریشان ہے تو انہیں کوئی فکر نہیں کیونکہ ان کے گھر میں مال و دولت ہے یہ باقی تمام انسانوں کو الگ جن سے معلوم کرتے ہیں اب شریح حوالہ جات ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے مسیبتوں میں یاروں کے غمخار ہوتے سب ایک ایک باہم مددگار ہوتے عزیزوں کے غم میں دلے افگار ہوتے اس کے بعد عزیز طلبہ بند نمبر چار دیکھئے کہاں بندگانے زلیل اور کہاں وہ بسر کرتے ہیں بے غمے قوتے نہ وہ پہنتے نہیں جز سموروں کتا وہ مکا رکھتے ہیں رشکے خلدے جنا وہ نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر نہیں رہتے بے نگمہ ساس دم بھر کہاں بندگانے زلیل بندگانے زلیل بندگان بندہ کی جمع ہے انسان زلیل مراد اتنا طبقہ کے لوگ کہاں اتنا طبقہ کے لوگ مراد غریب لوگ اور کہاں وہ کہاں ایک غریب لوگ اور کہاں یہ امیر لوگ بسر کرتے ہیں بے غم قوتے نہ وہ اب یہ جو امیر لوگ ہیں بے غم غم نہ کرنا قوتے نہ قوتے نہ خوراک روٹی بغیرہ خوراک اور روٹی کا ہونا اب جو امیر لوگ ہیں کہاں ان کی زندگی اور کہاں ان غریبوں کی زندگی اب بسر کرتے ہیں بے غم قوتے نہ وہ یہ جو امیر لوگ ہیں یہ بغیر کسی غم کے زندگی بسر کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس خوراک مجود ہے ان کے پاس کھانے پینے والی چیزیں موجود ہیں پہنتے نہیں جز سمورو کتاں وہ جز کہتے سوائی سمورو کتاں یہ قیمتی لباس کو کہا گیا ہے سمورو کتاں کہ یہ جو لنبڑی کی خال سے بنا ہوا ایک سوری یہ جو سمورو کتاں لنبڑی کی قسم کا ایک جانوار ہے اس کی خال سے بنا ہوا یہ ایک رشمی لباس ہوتا ہے اسے کہا گیا سمورو کتاں کہ قیمتی رشمی کپڑا مراد مہنگا کپڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو امیر لوگ ہیں یہ سیوائی مہنگے کپڑے کے اور کچھ نہیں پہنتے سستہ کپڑا نہیں پہنتے مقا رکھتے ہیں رش کے خلدے جناب اب یہ جو رش کے خلدے جناب جنت کی طرح خوبصورت تشبیح دی گئی کہ یہ لوگ جو اپنا گھر ہے یہ جنت کی طرح خوبصورت رکھتے ہیں نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بر یہ جو عمرہ لوگ ہے یہ سواری کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلتے نہیں رہتے یہ بے نگمہ ساز و دمبر اور یہ جو عمرہ لوگ ہیں یہ بغیر نگمہ کے بغیر موسیقی کے ایک دم بھی ایک لہمہ بھی اپنا نہیں گزار سکتے بامہورہ مفہوم اب دیکھئے کہ زوال کے شکار قوم کے عمرہ اپنے آپ کو غربہ سے الگ تصور کرتے ہیں یہ فکریں معاش سے بے نیاز آلہ لباس پہنتے ہیں آلی شانگروہ میں رہتے ہیں سواری کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلتے موسیقی کے شوقین یہ لوگ ہوتے ہیں حوالہ جاتی اشعار آپ دیکھئے غریبوں کے جہاں میں وقت تھم تھم کے چلتا ہے کبھی صبحیں نہیں ہوتی کبھی شامیں نہیں ہوتی اور دوسرا حوالہ جاتی آپ شیر دیکھئے بیٹے جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو انر لگتا ہے کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے کہ جن کے چمن امیری کے درخت ہوتے ہیں اور ان کا جو ایک ایک عیب ہے وہ بھی زمانے کو انر لگتا ہے بند نمبر پانچ کمر بستا ہے لوگ خدمت میں ان کی گلو لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی نفاست بری ہے طبیعت میں ان کی نزاکت سوداکل ہے عادت میں ان کی دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے دیروں وہ پوشاک میں اتر ملتے ہیں سیروں کمر بستا رہتے ہیں لوگ خدمت میں ان کی کمر بستا رہنا خدمت کرنے کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار رہنا کمر بستا رہتے ہیں لوگ خدمت میں ان کی یہ جو امیر لوگ ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت جو لوگ ہیں وہ کیا رہتے ہیں گلو لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی گلو لالا گلاب اور لالا جیسے پھول مراد یہاں خوبصورت لوگ ہر وقت ان کی صحبت میں ان کی مجلس میں رہتے ہیں نفاست بری ہے طبیعت میں ان کی نفاست میں صفائی یہ جو امیر لوگ ہیں یہ صفائی پسند ہیں بہت زیادہ نزاکت سے داخل ہے عادت میں ان کی نزاکت نازک مزاجی ان کی عادت میں داخل ہے دعاؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے دیروں دعائیں اب جو ان کی میڈیسن ہے ان کی میڈیسن سے بھی خوشبویں آتی ہیں وہ پشاک میتر ملتے ہیں سیروں یہ جو امیر لوگ ہیں یہ اپنے لباس پر بھی جو خوشبویں ہیں وہ سیروں کے حساب سے ملتے ہیں بہت زیادہ تعداد میں ملتے ہیں اس کا دیکھئے مفہوم امیر لوگ کی خدمت میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ نرم و نازک ہوتے ہیں ان کی پشاک اور دعاؤں سے خوشبویں آتی ہیں حوالہ جاتی شیر جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو منر لگتا ہے سلگتی زندگی سے موت آ جائے تو بہتر ہے دوسرا شیر سلگتی زندگی سے موت آ جائے تو بہتر ہے کہ ہم سے اب دل کے ارمانوں کے ماتم نہیں ہوتے یا ہم سے اب دلوں کے ارمانوں کا ماتم نہیں ہوتا چھٹا بند دیکھئے آپ یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر سواری کو گوڑا نہ خدمت کو نوکر نہ رہنے کو گھر نہ سونے کو بستر پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر یہ جو غریب لوگ ہیں یہ امیروں کی برابری کیسے کر سکتے ہیں نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر جن کو ایک لہمہ کے لیے بھی زمانے سے چین نہیں ہوتا صبح سے لے کے شام تک بساوقات رات گئے تک ان لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے رہتے ہیں سواری کو گوڑا نہ خدمت کو نوکر یہ جو غریب لوگ ہیں یہ زندگی کیسے گزارے ان کو تو پیدلی سفر کرنا پڑتا ہے ان کے سواری کے لیے کوئی گوڑا نہیں ہوتا اور ان کی خدمت کے لیے کوئی نوکر چاہ کر نہیں ہوتے نہ رہنے کو گھر نہ سونے کو بستر اور ان کے رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہوتا اور نہ ہی سونے کے لیے ان لوگوں کے پاس بستر ہوتا ہے پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی اور یہ ان عمراء کی طرح کوئی آلہ قسم کا کپڑا یہ رشمی کیمتی رشمی کپڑا نہیں پہن سکتے اور نہ ان کے وقت تین وقت یا دو وقت کھانے کی مکمل روٹی ہوتی ہے جو تدبیر الٹی تو تقدیر الٹی اگر یہ کوئی تدبیر بھی کریں تو ان کی جو تقدیر یا جو قسمت ہے وہی کھوٹی نکلتی ہے دیکھئے غریب امیروں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ غریبوں کے پاس سواری اور گھر نہیں ہوتا ان کے نصیب ہی الٹے ہوتے ہیں شیریح حوالہ دیکھئے میرے گروبت نے اڑایا میرے فن کا مزاک تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں اس کے بعد الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ ناندوا نے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا آخری بند دیکھئے آپ یہ پہلا سبک تھا کتابِ ہدا کا کہ ہے ساری مخلوق کمبہ ہدا کا وہی دوست ہے خالقِ دو سرا کا خالق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئیں دنیا میں انسان کے انسان یہ پہلا سبک تھا کتابِ ہدا کتابِ ہدا ہدایت دینے والی کتاب مراد قرآنِ مجید قرآنِ مجید کتاب کا اللہ تعالیٰ نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اس کتاب کتاب کا سب سے پہلا یہ لیسن تھا یہ سبک تھا کہ ساری مخلوق ہے کمبہ خدا کا یہ جتنی مخلوق ہے یہ ساری کے ساری جو مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کمبہ ہے اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الویدہ کے موقع پر کیا فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو کورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں کوئی برتری حاصل نہیں بڑائی کا میار صرف و صرف تقویٰ ہے قرآن پاک کا یہ لیسن کہ یہ جو ان کی ہدایت دینے والی کتاب کا یہ لیسن کہ جتنی مخلوق ہے وہ ساری کے ساری ایک گھر ہے جب ایک گھر میں رہنے والے اتنے افراد ہوں تو وہاں تو نائنصافی نہیں ہوتی جتنا ایک بیٹے کو ایک اولاد کو دیا جاتا ہے دوسری کو بہتنا دیا جاتا ہے جو باقی ان کو بہتنا دیا جاتا ہے وہی دوست ہے خالق دوسرا کا کہ خالق دوسرا دونوں جہانوں کو پیدا کرنے والے کا صرف اللہ تعالیٰ صرف اس کا دوست ہے دونوں جہانوں کے پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اللہ صرف اس شخص کا دوست ہے خلائق سے ہے جس کو رشتہ بلا کا خلائق مینز مخلوق بلا دوستی اللہ تعالیٰ کے ذات صرف اس کا دوست ہے جو اس کی مخلوق غریب مخلوق کے ساتھ پیار کرتا ہے دیکھیں اگر تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اگر تم اپنے سے نیچے والے پر رحم کرے گے جو آپ سے اوپر والا ہے وہ آپ پر رحم کرے گا یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کے کام آئیں دنیا میں انسان کے انسان یہی عبادت ہے یہی دین ہے یہی ایمان ہے کہ دنیا میں جو انسان کے کام بھی انسان آئیں تو اس کا دیکھئے آپ مفہوم قرآن کی تعلیم کے مطابق ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہیں چنانچہ لوگوں سے محبت کرنے والا اللہ کا دوست اصل عبادت مخلوق خدا کی خدمت ہے شریعہ والا دیکھئے درد دل واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تات کے لئے کچھ کم نہ تھے کربیاں مراد فرشتے انسان کو درد دل دوسروں کا احساس کرنے کے لئے انسان کو پیدا کیا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی پاس عبادت کے لئے فرشتے کم نہیں تھے تو میرا نامہ امال تو نہ دیکھ میں نے انسان سے تو میرا نامہ امال تو دیکھ میں نے انسان سے محبت کی ہے یہ بروزہ قیامت انسان یہ کہے گا جس نے انسان سے محبت کی ہے جس کو مخلوق سے بلا کا رشتہ ہے وہ یہ اپنے رب سے کہے گا اے میرے مالک تو میرے نامہ امال کو نہ دیکھ بس اتنا دیکھ میں نے تیرے انسانوں سے تیرے بندوں سے میں نے محبت کی ہے تو ڈیا سٹوڈنٹ تھا اسلامی مساوات اسلامی مساوات نظم پہ لیکچر تو اس کو آپ توجہ سے آپ نے سنا اور اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹمنٹ ضرور دیجئے جن لیکچر کی آپ کو اور ضرور تو اس کا نیچے بتائیے اللہ باکھ ہم سب کا حمینہ سرو اسلام علیکم موسیقی